بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شیخ عبدالقادر جلانی جنہیں غوثِ آزم بھی کہتے ہیں بہت بڑے بزرگ اور ولی اللہ ہو گزرے ہیں آپ کی سارے زندگی تملیگ و اشاعت اسلام میں گزرے بے شمار لوگوں نے آپ سے روحنی فیض آصل کیا آج بھی دنیا آپ کی تعلیمات سے فیض یاب ہو رہی ہے آپ کو بچپن ہی سے علم آصل کرنے کا بے پناہ شوق تھا آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے قصبِ جلان میں ہی آصل کی لیکن دین کی علم آصل کرنے کے لئے بغداد جانا پڑتا تھا اس زمانے میں گاڑیاں اور موٹر کارے نہ تھیں اس لئے لوگ کافلوں کی صورت میں پیدل سفر کرتے تھے چنانچہ آپ کی والدہ نے آپ کو بھی بغداد جانے والے ایک کافلے کے ہمراہ روانہ کر دیا سفر پہ روانہ ہونے سے پہلے آپ کی والدہ نے آپ کو کچھ خوراک اور چالیس اشرفیاں گزر وقات کے لئے دیں آپ کی والدہ نے یہ اشرفیاں آپ کی کمیز کی تہہ میں سین دیں تاکہ محفوظ رہیں اور چلتے وقت آپ کو خاص طور پر یہ نصیت کی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا اور چھوٹ کے قریب نہ جانا آپ نے ماں کی اس نصیت کو غور سے سنا اور سفر پہ روانہ ہو گئے کافلے کے لوگ ڈرتے ڈرتے سفر پہ روانہ ہوئے انہیں اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ کہیں راستے میں ڈاکو کافلے پہ حملہ نہ کر دیں کیونکہ ان دنوں راستے غیر محفوظ تھے اور ڈاکو اکثر کافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے آخر وہی ہوا جس کا بہت ڈرت تھا اب اس سفر کی دو منزلیں ہی تیہ کی تھی کہ ڈاکو کے گروہ نے رات کی ترقی میں اس پر حملہ کر دیا تمام کافلے میں افرہ تفری اور پاکدر مچ گئی اور ڈاکو نے اہلے کافلہ کو خوب لوٹا ایک ڈاکو شیخ عبدالقادر جلانی کے پاس آیا اور کہنے لگا لڑکے تیرے پاس کیا ہے آپ نے جواب دیا میرے پاس چالیس اشرفیاں ہیں جو میری کمیز کی تہہ میں سلی ہوئی ہیں ڈاکو نے آپ کی اس بات کو مزاق سمجھا اور ہنستہ ہوا آگے گزر گیا اتنے میں ایک اور ڈاکو آپ کے پاس آیا اور وہی سوال کیا آپ نے پھر وہی جواب دیا وہ ڈاکو یہ جواب سن کر ہیران ہوا اور آپ کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گیا ڈاکو کے سردار نے تاجیب سے آپ کو دیکھا اور پوچھا لڑکے سچ مچ بتا تیرے پاس کیا ہے آپ نے وہی بات دورائی آپ کی یہ بات سن کر سردار کی حیرت کی انتہا نہ رہی آپ نے اپنی کمیز کی تہہ کو کھولا تو پوری چالیس اشرفیاں زمین پر گر پڑی اشرفیاں دیکھ کر سردار کی آنکھیں حیرت سے کھولی کی کھولی رہ گئے اس نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا لڑکے تو نے سچ بول کر اپنا راز کیوں فاش کر دیا حالانکہ تو آسانی سے اپنی اشرفیاں بچا سکتا تھا آپ نے جواب دیا میری ماں نے مجھے نصیت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا میں نے اپنی ماں کی نصیت پر عمل کیا ہے آپ کا یہ جواب سن کر سردار اس قدر متاثر ہوا کہ بے ساکتا اس کی آنکھوں میں آنسوں آگئے وہ سوچنے لگا کہ ایک طرف یہ لڑکا ہے جسے اپنی ماں کی نصیت کا اس قدر خیال ہے اور دوسری طرف میں ہوں کہ اپنے مالک حقیقی کے احکام سے کافل ہو کر بے گناہ لوگوں کو لوٹتا ہوں اس کے دل سے غفلت کا پردہ دور ہو گیا تھا اس نے توبہ کر لی اور کافلے کا لوٹا ہوا مال واپس کر دی اس طرح آپ کی سچائی کے بدولت ڈاکوں کی اصلاح ہو گئی اور وہ نیکی اور پرہزگاری کی زندگی گزارنے لگے کیسے لگے ہمارے ویڈیو جانے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ تک ہمیں دیجئے اجازت تک ہمیں دیجئے اجازت اندف نہیں دیجئے اجازت صدی ویڈیوape تک ہم میریت美گر میریترال